اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم انام دینة العلم و علی بابوہا کے مصداق حضرت علی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے فارغ ہو تو دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرے تو پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا یا علی جب اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف بلند کر کے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بند علم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَفِسْسَمَاءِ رِزْقُقُمْ وَمَا تُعَدُونَ اب تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمانوں میں ہے تو چونکہ رزق میں فقط کھانا مراد نہیں ہے یہاں پہ بلکہ ہر نعمت جو ہم پروردگارِ عالم سے طلب کرتے ہیں وہ رزقِ الٰہی کے داراکار میں ہی آتی ہیں تو جہاں رزق ہوگا وہیں سے ہی طلب کیا جائے گا تو چونکہ اللہ نے رزق آسمانوں میں رکھا ہے اس لیے انسان دعا کے لیے جب بھی اپنے ہاتھ بلند کرے گا تو آسمان کی ہی طرف بلند کرے گا موسیقی موسیقی